دیکھئے ہمارے ایک term استعمال ہوتی ہے down syndrome اب down syndrome جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک ایسی بیماری ہے جو chromosome کی بیماری ہے یعنی ایک chromosome ایکسٹرا ہوتا ہے ان بچوں کے اندر آپ سب کو پتا ہی ہے کہ chromosome کے اندر genes ہوتی ہیں تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بیماری chromosomal ہے اور اس بیماری میں بنیادی طور پہ جو چیز نظر آتی ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ یہ بچے چاہے پاکستانی ہوں چاہے یہ بیکن ہوں چاہے یہ جپانی ان سب کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں اور ان کی شکلیں منگولیہ کے جو بچے ہوتی ہیں ان کی طرح ہوتی ہیں اس لیے ان کو پرانے زمانے میں منگول بچے کا آگرت تھے اور ان میں آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں گردن موٹی ہوتی ہے چیرہ مون شیپ ہوتا ہے اور زبان عام طور پر تھوڑی بڑی ہوتی ہے باہر نکلی ہوتی ہے اور اسی طرح ان کی جو ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں ان کی اندر بھی ویبز ہوتی ہیں اور یہ بچے بعض اوقات تھوڑا سا ڈیلے ڈیولپنٹ ہوتی ہے ان کی یعنی اٹھنا بیٹھنا چلنا دیر سے شروع کرتے ہیں عقل فہم ان کے اندر ہوتی ہے لیکن ایفریج سے کم ہوتی ہے اور عام لوگوں کے نسبت کم ہوتی ہے اور ان بچوں کے اندر دو تیر خصوصیات ہوتی ہیں پہلی جو خصوصیت ہے ان بچوں کی وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو میوزک کا بڑا شوق ہوتا ہے آپ جو ڈاؤن سیڈروم کے بچے ہیں ان کو کہیں پہ بٹھا دیں اور ان کے سامنے آپ ڈھول میں جانا شروع کر دیں یا میوزک لگا دیں تو یہ آٹوماتکلی ڈاؤنس کرنا شروع کر دیں گے کودنا شروع کر دیں گے یا کم از کم خوش ہونا شروع کر دیں گے تو یہ ایک خوبی ہوتی ہے ان بچوں کے اندر اور اس خوبی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی جو کلاسز ہوتی ہیں ان کے اندر بھی کوشش کیا جاتا ہے کہ ان کو ترنم کے ساتھ بہت سی چیزیں ہیں یا میوزک بیکراؤن کے ساتھ ان کو چیزیں سکھائی جائیں اسی طرح ان بچوں کے اندر یہ بھی ایک عادت ہوتی ہے کہ ان کو یہ صفائی پسند ہوتے ہیں ان کو سافتری چیزیں اچھی لگتی ہیں ان کو کلر زیادہ اچھے لگتے ہیں اور یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا اب ہمارے ان بچوں کے اندر سیویریٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھے ٹرینبل ہوتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں وہ اپنے گھر کے کام بھی کر لیتے ہیں باہر سے اتفادہ بھی لے کے آ جاتے ہیں کچھ بچے ایسا نہیں ہوتے ان کے اندر بیہیویرل پرابلم آ سکتی ہیں تو پہلی بات تو یاد رکھنے والی یہ ہے کہ ڈاؤن سنڈروم کے جو بچے ہوتے ہیں یہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے یہ زیادہ سیویر موڈریٹ یا مائلڈوی ہو سکتے ہیں نمبر ٹو اگر یہ ہو گئے ہیں تو ایسا علاج کوئی نہیں ہے کہ اس کے کروموزوم کی لیول پر جا کے ٹریٹمنٹ کیا جائے گا آپ کو اس کو ٹریننگ ہی کرنی ہوتی ہے ایک اور چیز جو عمل میں دیکھتے ہیں وہ عام طور پر ان کا اگر ہاتھ آپ دیکھیں تو ہماری نا یہ ہارٹ لائن ہوتی ہے جس طرح یہ برین لائن ہوتی ہے تو ان کے اندر ایک ہی لائن ہوتی ہے سیدھی اس کو ٹرانسورس پابر کریز کرتے ہیں یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ واقعی ڈاؤن سیڈروم کے بچے ہیں یعنی چہرہ تو بتائی رہا ہوتا ہے پر یہ بھی چیز ہوتی ہے دیکھنے والی اب اس میں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں تو ایس سچ اگزیکلی آپ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مائیں دیر سے پرگننسی میں جاتی ہیں یعنی چالیس سال کی عمر کے بعد یا اس کے آس پاس ان کے اندر ایسے بچوں کے ہننے کا امکان زیادہ ہوتا ہے ایسے بچے جنیٹک ٹنڈنسی بھی ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر خدا نہ کانسا ہو ضرور سکتا ہے کہ اگر ایک بچے کو ہے تو دوسرے کو بھی ہوگا تیسرے کو بھی ہوگا ایسا نہیں ہے بہت ریر ہے بلکہ میں مجھے یاد ہے کہ ایک عورت تھی تو اس کی ایک بیٹی ڈاؤن سنڈروم کی تھی تو اس کے میاں نے اس کو طلاب دے دی اس بات دے تو اس نے ایک اور شادی کر لی تو اس میں سے جو بچی پیدا ہوئی وہ بھی ڈاؤن سنڈروم تھی اور آلٹیمیٹلی تھرڈ شادی میں بھی جو بچی پیدا ہوئی وہ ڈاؤن سنڈروم تھی تو اس کیس کو ہم نے بعد میں ریپورٹ بھی کیا تاکہ اس کے ریسرچ کی جا سکے لیکن ہمارے ہیں وہ وسائل نہیں ہوتے تو اس قسم کے اتفاقات دیکھنے میں آتے ہیں پر کم دیکھنے میں آتے ہیں لیکن یہ بات تاہشدہ ہے کہ یہ ان میں پروبیبلیٹی زیادہ ہوتی یہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں جو بڑی عمر کی مائیں ہوتی ہیں اب اگر یہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے دو تین بڑی امپورٹن چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس بچے کے ساتھ میک شور اور کہ آپ کے گھر والے بھی اور اڑوس پڑوس کے لوگ بھی تمیزیاں نہ کریں کیونکہ ان بچوں کو چھیڑنے کے لیے ان بچوں کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ تمہیں یہ کمی ہے تم سائیوں وہ چھیڑتے ہیں یہ بچے خصے میں آتے ہیں پھر یہ گالیاں بکیں گے اور اس طرح ان کا بہیویر خلاف ہو جاتا ہے جو اچھے تمیز والے گھروں میں بچے ہوتے ہیں وہ بڑے ویل مینٹ اور پالشڈ ہوتے ہیں تو ایک تو اس چیز سے بچانا ہے دوسرا ان کو موٹا نہیں ہونے دینا ان میں تنڈنسی ہوتی ہے پیٹ بڑا ہونے کی موٹا ہونے کی تو وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کوک پینا میں دیکھتا ہوں بچوں جو ہوتے ہیں یہ ضد کر رہے ہوتے ہیں ماہیں تین تین چار چار چھے چھے کوک بلکہ ایک میرا پیشنٹ آیا کرتا تھا وہ اس کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک بڑی لٹر کی بوتل ہوا پتی تھی اور پیتا رہتا تھا تو بعض اوقات ماں باپ ڈان چھوڑانے کے لیے ان کو ایسی چیزیں دے دیتے ہیں اس کو اپنے بچا دی رکھنا ہے پھر اسی طرح ان کو کریٹیوٹی کی طرف لے کے آئے ہیں دیکن میک ویری کلر فل ٹھنگ جانا دیکن دو پینٹنگ کا کام کر سکتے ہیں یہ وکیشنل ٹریننگ ان کی ہونی چاہیے ظاہر ہے پڑھائی میں تو اگر آپ کو کریں گے تو غلط توقع ہوگی ہمارے بہت سے بچوں کو میں نے ایمپلائیمنٹ لے کے دی پیکنگ کی کمپنی میں یہ شازو لیبارٹری ہوا کرتی تھی اس میں دوائیوں کی پیکنگ کے اندر شامل کیا پھر اسی طرح یہاں پہ چمبر آف کومرس جو لاہور ہے یہاں پہ بقاعدہ ایک شعبہ بنا ہوا ہے اور وہ ان بچوں کو اس قسم کے کام اور تربیت بھی دیتا ہے تو اس لیے ڈاؤن سنڈروم کے بارے میں یہ ذہن میں آپ رکھیں کہ جب بھی یہ ہو تو آپ کو ایڈنٹیفائی وقت پہ کر لینا چاہیے اور اس بچے کی ٹریننگ شروع سے کرنی شروع کر دینی چاہیے تاکہ اس قائد اٹھنا بیٹھنا انڈیپنڈنٹ ہو سکے اور پھر ان بچوں کو ترغیب دیں تین چار چیزوں کی جن میں ایک ٹوائلٹ ٹریننگ وقت پہ کروائیں اسی طرح کپڑے بدلنا کیونکہ آپ خود بدلتے رہیں گے تو یہ کبھی نہیں سیکھیں گے جتنا آپ انڈیپنڈنس گھر پہ دیں گے اتنا ہی جلدی بہتر ہوں گے تینکیو